سو گائی اس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ایلڈر تائی کنان اور اس کے ساتھیوں کو کیو ماؤنٹین پر لے کر آ گئے تھے وہ یوان پویلین اوپن ہونے میں کافی وقت باقی تھا اس لئے ایلڈر تائی نے اسٹوڈینٹس کو ٹریجر ڈوننے کے لئے ماؤنٹین میں بھیج دیا تھا میاؤ میاؤ نے ایلڈر سے ایک ٹریجر میپ چھرایا تھا جس کے اندر تیان جن فلاور کی جانکاری تھی میاؤ میاؤ نے کنان کے ساتھ ڈیل کر کے اسے تیان جن فلاور ڈوننے کے لئے بھیج دیا تھا ایک کیو میں کنان کو ولف ڈیمن ملا تھا وہ کینگ وان سیکٹر کی اسٹوڈینٹ شوئر کو مارنے ہی کوش کر رہا تھا لیکن کنان نے ولف ڈیمن کو روک دیا تھا اور اپنی سیون ایشن بلیڈز کا یوز کر کے اسے مار دیا تھا پھر اب ہم جیشان اور سویو کو دیکھتے ہیں وہ دونوں ٹریجر نہ ڈون کر فیشنگ کر رہے تھے سویو جیشان سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ وہ یوان پویلین اتنا ہی زیادہ خاص اور مشٹیس ہوتا جتنا ایڑا تائی بتا رہے تھے جیشان کہتے ہیں کہ میرے ایک سینئر بردر ہے جو وہ یوان پویلین میں گئے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پویلین میں جانے کے بعد سے ان کا کلٹیشن کافی تیجی سے بڑھ گیا تھا اور بہت جلدی شٹرونگ بن گئے وہاں تک کہ وہ یوان پویلین کے بارے میں بہت ساری مشٹیس چیزیں بھی کہی جاتی ہے جنہیں سن کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں یہ بات سن کر سن یو چونک جاتا ہے وہ پویلین ستا ہے کہ کیا تم مجھے وہ مشٹیس بتا سکتے ہو جیشان کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سیکڑوں سالوں پہلے لوریالم کو ایویل سیکٹ نے گھیر لیا تھا ایویل سیکٹ کے لیڈر نے لوریالم کے ساتھ بہت ساری بری چیزیں کی اور ماسوم لوگوں کو پریشان کیا سیکڑوں سالوں تا ہی ایویل سیکٹ کے جل میں چلتا رہا اور ہر وقت وہ لوگوں کو پریشان کرتے تھے سیکڑوں سالوں تک کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ایویل سیک کو ختم کر کے ان سب چیزوں کو روک سکے سب لوگ اس جلم سے پریشان ہو گئے تھے اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا پھر ایک رات اچانک وہ یوان پویلین ریڈ مون کے ساتھ سب کے سامنے آیا کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ اس رات کو کیا ہوا مگر اس رات کے بعد سے ایویل سیکٹر بھی لور ریالم سے گائب ہو گیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے ایویل سیکٹر کے بارے میں پتا ہو ایویل سیکٹر کی پوری ٹیٹری اس اوشن میں ٹرانسوم ہو گئی یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک پاورفل ایویل سیکٹر رات او رات گائب ہو گیا اور اس کی جگہ پر ایک اوشن آ گیا ایویل سیکٹر کے ساتھ وہ یوان پویلین بھی وہاں سے گائب ہو گیا یہ سب باتیں سنکا سویو کے اور شوڑ جاتے ہیں جشان کہتا ہے کہ تین سال بعد وہ یوان پویلین پھر سے سب کے سامنے آیا پویلین کے رول سے کہ لوہ ریالم کے فور میجر سیکٹر سے ٹوٹل سسٹین اسٹوڈنٹس کو سیلیکٹ کر کے پویلین کے اندر بھیج سکتے ہیں جائر سی بات ہے کہ وہ سارے سٹوڈنٹس مارشل آٹ ریالم میں نہیں ہونے چاہیے کہا جاتا ہے کہ وہ یوان پویلین کے فیپت فلور پر ایک سیکٹر ہے جس کا بتا چلنے کے بعد پورا کونٹینٹ ایران ہو سکتا ہے مگر اس سیکٹر کو جاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے میں نے سنا ہے کہ پویلین کے فیپت فلور پر جاننا بہت زیادہ مشکل ہے اور شاید ابھی تک وہاں بہت کم اسٹوڈنٹس گئے ہیں یہ سب باتیں سنکر سویو وہ یوان پویلین میں جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے پھر ہم کنان کو دیکھتے ہیں اس نے اپنی سیون ایشن بلیڈز کی مدد سے ولف ڈیمن کو مار دیا تھا جس سے شویر خوش ہو گئی تھی اور اپنی جان بچانے کے لئے کنان کو تھینس کے رہی تھی کنان کہتا ہے کہ تمہیں تھینس ہینے کی جورت نہیں ہے میں نے تمہاری جان بچا کر کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے میں بس تیان جن فلاورز لینے کے لئے یہاں آیا تھا یہ ولف ڈیمن تمہیں مارنے والا تھا اس لئے میں نے اسے مار دیا اس میں تمہیں تھینس کہنے کی جورت نہیں ہے یہ کہہ کر کنان تیان کن فلاورز کو لے کر اپنی سٹوریج رنگ میں ایزو کر لیتا ہے تب ہی کنگ وین سیکٹ کے سٹوڈنٹس جو شویر کی ساتھی تھی وہ اس کے او میں آ جاتی ہے انہیں دیکھ کر شویر خوش ہو جاتی ہے اور ان کے پاس جاتی ہے شویر کی سینئر وانگ روالین کنان سے پوچھتی ہے کہ تم کی سیکٹ کے میمبر ہو کنان اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا شویر روالین سے کہتی ہے کہ اس نے ولف ڈیمن کو مار کر میری جان بچائی ہے روالین کنان سے کہتی ہے کہ تم کافی شٹرونگ ہو اور تم نے ولف ڈیمن کو مار دیا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گی میں جانتی ہوں کہ تم جان موچ کر شویر کے پاس اور تم نے ولف ڈیمن سے اس پر اٹیک کروایا ہوگا تو اب مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا کنان کہتا ہے کہ تم پہلے سے ہی جانتی تھی کہ اس کیوں میں مارشل آٹریل میں کے تھرڈ لیول کا ولف ڈیمن ہے پر پھر بھی تم نے شویر کو فلاورز لینے کے لیے اکیلے یہاں بیج دیا یہ سب دیکھ کر مجھے تمہارے اوپر شک ہو رہا ہے اور تمہارے رادے ٹھیک نہیں ہے شویر کی نان سے کہتی ہے کہ تم غلط سمجھ رہے ہو یہ میری سینئر سیسٹر ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کیوں میں ولف ڈیمن ہے اگر انہیں پتا ہوتا تو کبھی بھی مجھے اکیلے یہاں نہیں آنے دیتی ایک اسٹوڈینٹ کی نان سے کہتی ہے کہ آخر کار تم کون ہو اور کس سیکٹ کے میمبر ہو تمہاری ریمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ تم ہمارے کینگ وین سیکٹ کے اسٹوڈینٹ کے بارے میں اسی باتیں کر رہے ہو لگتا ہے کہ اب تمہیں سبق سکھانا ہوگا کینان کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ میں نے کوئی گلتی نہیں کی ہے پر پھر بھی تم میرے اوپر اعزام لگا رہی ہو اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تیانجین فلاور کو لینے کے لیے تم یہ سب باتیں بنا رہی ہو رو اور لین کہتی ہے کہ تم سچ میں بہت زیادہ سمارٹ ہو اور تمہیں ہمارے بارے میں کافی جلدی پتا چل گیا اب جب تمہیں ہمارا ارادہ پتا چل گیا ہے تو جلدی سے سارے تیانجین فلاورز میں ہمارے حوالے کر دو ورنہ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا پاؤگے اسے کینان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں تیانجین فلاورز دینے سے منا کر دو تو تم کیا کروگی یہ کہہ کر وہ اپنی بوڈی سے انرجی ریلیس کرتا ہے جس سے رو اور لین اور اس کے ساتھ ہی ڈھر جاتے ہیں انہیں بتا چل جاتا ہے کہ کینان سٹل ریالم میں ہے کینان اپنی سیون ایشن بلیڈز کو ایکٹیٹ کر لیتا ہے اور انہیں رو اور لین کی طرح فینک دیتا ہے جس سے رو اور لین بہت زیادہ ڈھر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے کینگ وین سیٹ کے سینئر پاس میں ہی ہے اگر تم نے ہمیں چوٹ پہنچانے ہی کوشش کی تو تمہیں جندہ نہیں چھوڑیں گے کینان شویر سے کہتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ کینگ وین سیٹ میں گدار بھی ہوں گے تمہیں اپنی سینئر سیٹا سے سمل کر رہنا ہوگا ورنہ یہ تمہیں خطرے میں ڈال دے گی یہ کہہ کرو اپنی سیون نیشن بلیڈز کو ڈییکٹیٹ کر لیتا ہے اور تیجی سے وہاں سے چلا جاتا ہے کینان کے جاتے ہی رو اور لین اور اس کے ساتھ چین کی ساس لیتے ہیں ایک اسٹوڈین کہتی ہے کہ اس کا کلنگ اورہ بہت زیادہ خطرناک تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ ہمیں سب کو مار نہ دیں مجھے خوشی ہے کہ وہ ہمیں جندہ چھوڑ کر چلا گیا رو اور لین غصے میں شویر سے پوچھتی ہے کیا کرکار یہ کون تھا کیا تم ایک آوٹسائیڈر کے ساتھ مل کر مجھے راستے سے اٹھانا چاہتی ہو تاہی کہ تم فشٹ آ پاؤ شویر کہتی ہے کہ میں خود انہیں نہیں جانتی اور میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن بھی نہیں ہے میں بس کیوں میں فس گئی تھی اور اس نے ولف و ڈیمن کو مار کر میری مدد کی اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی رو اور لین کو بہت ہی جاندہ غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اتنی بجادہ بتمیجی ہو گئی ہو کہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو لگتا ہے کہ اب تمہیں سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے یہ کہہ کرو شویر کو تپڑ مانے لگتی ہے لیکن تب کوئی ایک اسٹیک سے اٹیک کر کے رو اور لین کو دور کر دیتا ہے جس وجہ سے وہ شویر کو نہیں مار پاتی اور ڈر جاتی ہے وہ شویر سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا میں نے تمہارے اوپر شک کیا میں پرومیس کرتی ہوں کہ اب میں تمہارے اوپر شک نہیں کروں گی اب ہمیں ان سب چیزوں کو بھول کر آگے بڑھ جانا چاہیے یہ کہہ کرو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے کنان کے اسے نکل کر میاؤ میاؤں کو ڈھونڈ رہا تھا اچانک اسے ایک بلاش کی آواز جاتی ہے جس سے کنان ہران ہو جاتا ہے اور رکر دیکھنے لگتا ہے ماؤنٹین کے دوسری طرف دو کلٹیٹر ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہاں کافی انرجی ریلیز ہو رہی تھی انہیں دیکھ کر کنان ہران ہو جاتا ہے سوئیو اور جیشان بھی وہاں جاتے ہیں ان دونوں کلٹیٹرز کو فائٹ کرتا دیکھ وہ دونوں بھی ہران ہو جاتے ہیں جیشان کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دو پارفل مارشل آرٹس ماسٹرز ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ ان کی پاور کتنی زیادہ ہوگی سوئیو کہتا ہے کہ میں نے کچھ وقت پہلے ایلڈر میاؤ میاؤ کو اس ڈائیکشن میں جاتے ہوئے دیکھا تھا یہ بات سن کر جیشان کنان کی طرف دیکھنے لگتا ہے جس سے کنان گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو میں ایلڈر میاؤ میاؤ کے ساتھ نہیں تھا اور مجھے نہیں پتا ہے کہ وہاں کس لیے گئی ہے پھر ہم کچھ کلٹیٹرز کو دیکھتے ہیں وہ بھی وہ یوان پویلین کو دیکھنے کے لیے کیوں ماؤنٹین پر آ گئے تھے وہ کلٹیٹرز ڈیمن سیٹ کے ماشٹرز کی فائٹ کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں تب ہی ایلڈر تائی سٹوڈینٹس کو لے کر وہاں آتے ہیں انہیں دیکھ کر وہ کلٹیٹرز چوک جاتے ہیں ایک کلٹیٹر کہتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ فور میجر سیٹس میں سے جوان لنک سیٹس سب سے پہلے یہاں آ جائے گا جیشان ایلڈر تائی سے پوچھتا ہے کہ صرف فور میجر سیٹس کے سٹوڈینٹ وہ یوان پویلین میں جا سکتے ہیں تو آخر کار یہ نورمل کلٹیٹرز یہاں کیا کر رہے ہیں ایلڈر تائی کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ یوان پویلین کے سکریٹس کو جاننا چاہتے ہیں اگر انہیں سکریٹ کے بارے میں پتا چل گیا تو یہ اچھی قیمت لے کر اسے پہورفل سیٹس کو بیش سکتے ہیں تب ہی اوشن کے اندر سے وہ یوان پویلین نکل کر بہار آتا ہے جسے دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں کہ نان اپنی وار گوڈ آئی کی مدد سے پویلین کو دیکھنے ہی کوش کرتا ہے مگر وہ کچھ نہیں دیکھ پاتا جس سے وہ ایران ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ یوان پویلین سچ میں کافی خاص ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکائب ضرور کر لینا ملتے سے نیکشٹ ویڈیو میں تھنکس وروچی